ٹی فی بٹ کے مالشیہ کو اٹھایا پولیس نے جیسے ہی انہوں نے مالشیہ کو اٹھایا تو انہوں نے امیر بلاج کے گن منس کی تصویری دکھائیں احسن شاہ کی پیچان کی اس مالشیہ نے کہ یہ آتا تھا اور ہر بار نام چینج کر کے اندر آتا تھا امیر بلاج کا دوست احسن شاہ سعودی عرب سے کس صحافی کو کال کرتا تھا کیا کیا انفارمیشن لیتا تھا اتنا کانفیڈنس تھا اور چیخیں مار مار کے رو رہا تھا کہ میرا دوست امیر بلاج آج ادھر ہوتا تو مجھے پولیس نہ پکڑتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان زین امتیاز آپ کے خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ناظرین امیر بلاج کا دوست احسن شاہ سعودی عرب سے کس صحافی کو کال کرتا تھا کیا کیا انفارمیشن لیتا تھا کیس میں کیا اب تک پیشف سامنے آئی ہے اور کیا احسن شاہ نے اعتراف جرم کر لیا اور یا نہیں کیا مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم ریپورٹر جواد شاہ جواد شاہ صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو سعودی عرب سے جو احسن شاہ ہے اس نے کتنی دفعہ کال تھانکیو ویری مچ زین آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مجھو کیا احسن شاہ نے مجھے پونے گیارہ بجے کے قریب انیس فروری کو کال کی اور اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ اٹیک ہو گیا ہے امیر بلاج پر حاجی صاحب پر تو میں نے کہا حاجی صاحب کون تو ہی سیڈ ہم حاجی صاحب بلاج کو بولتے ہیں میں نے کہا کس نے حملہ کیا ہے وہ جو شادی کی تقریم میں تھے تو آپ چیک کر کے مجھے بتائیں میں نے کہا آپ کدھر ہیں تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو مدینہ آیا ہوا ہوں تو میں نے اپنے ایک گروپ پر ہمارا ال سی اور پرائم ریپورٹرز کا میں نے اس میں ایک میسی ٹائپ کیا کہ امیر بلاج پر کوئی حملہ ہوا ہے تو مجھے ویری سیکنڈز میں مسکی جائے کہ بلکل جینہ ہسپٹل لے گئے تو میں ادھر سے جینہ ہسپٹل چلا گئے ہوں جب میں جینہ ہسپٹل پہنچا تو وہاں پہ بہت زاری پولیس اور کارڈن آف کر دیا ہوا تھا تو میں نے اس کے گنمن سے پوچھا مرتضہ سے کہ بلاج کو کیا ہوا ہے کس نے فائر مارے ہیں تو ان بیٹوین مجھے ایسن شاہ کی کالز آ رہی تھی کہ مجھے انفرمیشن نے کیا ہوا ہے تو میں نے اسے بتایا کہ ہسپٹل میں آگئے ہوں میں آپ کو ابھی کال کر کے بتاتا ہوں تو اس نے مجھے کہ آپ مجھے ادھر کی ویڈیوز بھیج دیں کون کون ادھر اویلیبل ہے تو میں نے کہا اچھا میں بھیج دوں تو میں سیدھا ڈی ایم ایس کے کمرے میں چلا گیا میں نے پوچھا کہ امیر بلاج آئی سی یو میں ہے کیا پوزیشن ہے تو ڈی ایم ایس نے مجھے کہا کہ جی وہ ڈیڈ ریسیو ہوا ہے تو میں نے فوری کال کی ایسن شاہ کو میں نے کہا ایسن وہ اس کی تو ڈیتھ ہوگی ہے نہ کریں یار کوئی ویڈیو بھیجیں میں نے کہا اچھا یار یعنی کہ وہ ایویڈنس مانگنا چاہ رہا ہے مجھے ادھر کی جو بھی ادھر وکوے پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ مجھے کہا رہا تھا کہ میں اس کو آوٹ پوٹ بتاؤں ساری اچھا میں تو اس کو اس کا بیس بڑی بیس فرنڈ سمجھتا تھا درینہ دوستی تھی اس کی سولہ سال سے اس کی دوستی تھی جب وہ دبائی سے پڑھ کر آئے ہیں تو اس کے بعد اس نے مجھے کئی دفعہ فون کیا تو بلاج سے بات بھی کروائی کہ آپ میرے پاس آئیں کسی نے آپ بھائی ہمارا انٹرویو کریں تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا جس کی وجہ سے میں نہیں مل سکا آپ کی ایسن شاہ سے کیا رفاقت تھی کیا دوستی تھی یارانہ تھا کیا آپ کے ساتھ رابطہ اتنا ایکشلی ایسا ہے کہ دو سال قبل اس نے ایک ہوای فائرنگ کی تھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کی فوٹیج میرے پاس آئی تو فوٹیج آپ ایسن شاہ نے اچھا وہ فوٹیج ہمیں اوویسلی جب پولیس کی جانب سے اقماد جاری کیے گئے ہوئے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی فائرنگ کا وقوع ہو تو آپ نے ہمیں بتانا ہے اور پولیس اس پر بہت زیادہ ایکشن لیتی ہے کیونکہ ہوای فائرنگ کا جو آج کل ٹرنڈ چل رہا ہے جو عوام کو خراب کرتا ہے نئی نسل کو خراب کرتا ہے تو وہ خبر میں نے جب چلائی تو ایسن شاہ پر ایف آئیر ہوگی پولیس پیچھے پاڑ گی تو پولیس نے کہا کہ جی فلان ریپورٹر نے خبر چلائی ہے جس وجہ سے ہمیں آپ کو ارسٹ کرنا پڑا ہے تو اس وجہ سے اس سے میرا انٹریکشن ہوگا میرا سٹیٹس دیکھتا رہتا تھا کوئی میں خبر نیوز اپ ڈیٹ کرو مجھ سے خبر مانگ لیتا تھا بجے اس کی اصل فوٹیج دے دیں خبر دے دیں تو وہ مجھ سے دوستی بڑھانا چاہتا تھا بڑ ہم پروفریشنل ہیں تو ہماری ان سے دوستی تو ہماری نہیں بنتی تھی ہاں جب اس نے جب مجھ سے یہ چیزیں مانگی میں نے اسے بتایا پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے ایس پی سیدھرا یہاں پر ہے ایس ایس پی آپریشن علی رضا یہاں پر آگے ہے باقی اور جو ہے پیرو فورس یہاں پر موجود ہے تو بلاج جو ہے موقع پر ڈیتھ ہو گئی اس نے کہا مجھے آپ کوئی فوٹیج بھیجیں تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو میں فوٹیج بھیج رہا ہوں میری اور بلاج کی وہ چلوا دے میں اس کا دوست ہوں تو میں نے کہا بھیج دیں میرے پاس بلاج کی تصویریں نہیں ہیں اس ٹائم ہاں ڈیٹر ریسیف کرنا تھا ہاں ڈیٹر ریسیف میں نے کہا مجھے اس کی تصویریں بھیجیں بلاج کے ساتھ اس نے جتنے بھی تصویریں بھیجیں نے اپنی بلاج کے ساتھ والی بھیجیں کہ میری بہت دوستی تھی تو جس طرح اب مجھے آئیڈیا رہا ہے جس طرح شوق ہونے چاہیے ہیں کہ بلاج فوٹ ہو گیا ہے اس طرح اس کو کوئی مایوس ہی نہیں ہو رہی تھی یعنی کہ وہ ہوتا ہے نا تاثر ایسے دیا جاتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں میرا جگری دوست ہے یا یقینی بات ہے جوان ڈیتھ دیکھ کر محلے میں بھی کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی فوٹ کی یا کوئی اس طرح رہا ہے ایسے ہی ہے تو اس کی طرف سے کوئی ایسا ایمپریشنز نہیں آرہے تھے مجھے بات کیونکہ میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ حیثن شاہ میں لگے کوئی ایسی چیزیں پاس کر رہا ہوگا آگے تو میں لگا حیثن یار مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کیا وہ ویڈیو کال کرتا رہا مجھے آڈیو کال ہی کرتا تھا نہیں ویڈیو نہیں ملاج کے ساتھ دو دوست ہیں ایک فردین جو آیا ہوا ہے ڈینمارک سے اس کی میں تصویر بھیج رہا ہوں وہ بھی زخمی ہے میں نے کہا جی آپ مجھے بھیجیں پھر اس نے مجھے فردین کی تصویر بھیجی وہ فردین جو ویڈیو ڈالے پر بیٹھا وہ تصویر بھی میں نے آگے وائرل کی گروپ میں ڈالی کہ یہ بچہ بھی زخمی ہوا ہے جو باہر سے آیا ہوا تھا ڈینمارک سے شادی میں شریک ہونے کے لئے پھر ایک اور دوست کی اس نے بھیجی تصویر تو میں نے وہ اپنے گروپ میں ڈالی تو پھر سب دوست مجھ سے بھی انٹریکٹ ہو گئے کہ کون میں نے بتایا کہ ایسن شاہ اس کا بہت شاہ دوست ہے وہ مجھے ان کی تصویریں بھیج رہے ہیں میں نے اس کا status دیکھا اس کو فائر لگا تو میں نے کہا یہ بھی ایک نیوز ہے میں نے اس کو ساڑھے چار بجے کال کی رات کو لڑکے نے اٹھائی فان میں نے بتایا کہ جواد کال کر رہے ہیں جی ٹی وی سے میں فلان جی ٹی وی سے ہوں کرائم رپورٹر ہوں تو میری ان سے بات کرنا کیا ایشو ہوا وہ نے کہا جی وہ بس گوری لگ گئی میں نے کدھر لگی ہے اس نے کہا پنی پر لگی ہے میں نے کہا پنی پر لگی ہے میں نے اسے بڑا فرنڈلی ہو کے بات کی میں نے کہا یار فائر خود تھے نہیں ماریا کی تھے میں نے کہا خود ساکتا فائر پنی میں لگتا ہے تو جو مارتا وہ سٹیٹ مارتا تو یہ آپ نے خود ساکتا فائر کی پھر مجھے تھوڑا سے شک ہوا میں نے کہا یار یہ فیم لینے کے لیے فائر کیا اس نے یا تھوڑا مقبولیت حاصل کرنے کے لیے بٹ جب انویسٹیگیشن والوں نے اس کو آریسٹ کیا تو پتا لگا کہ پولیس کا دھیان ڈائیورٹ کرنا چاہتا تھا فیم تو لینا چاہتا تھا بٹ اتنا کم ضرف تھا کہ اس نے چند پیسوں کے عویز اپنے دوست کی بہن چڑھا گیا یقینی بات ہے پولیس اپنی تفتیش کر رہی ہے آپ چونکہ کرائم ریپورٹر بھی ہیں آپ اس کیس کو پروپر جو ہے ویری فرس ڈیس سے لوک آفٹر کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں پولیس کی تفتیش کیسے ہوئی کب پتا چلا احسن شاہ جو ہے وہ اس کیس میں ملویس ہے اس میں انہوں نے ٹی فی بٹ کے مالشیہ کو اٹھایا پولیس نے جس میں سرے فیرست محمد علی بٹ اور شکیل بٹ جو صاحب انسپیکٹر نے شکیل بٹ امیر بلاج کا چاچا بنا ہوا تھا اور امیر بلاج کے والد کا بھائی بنا ہوا تھا تو ان میں سوئی بھی نہیں گزرتی تھی جیسے ہی انہوں نے مالشیہ کو اٹھایا تو انہوں نے امیر بلاج کے گن مینس کی تصویریں دکھائیں یہ آتے تھے اس نے بتایا یہ نہیں آتے تھے پھر دوستوں کی تصویریں وائرل ہو رہی تھی احسن شاہ کی پیچان کی ابھی تک مجھے لگتا ہے یہ پہلی یہ خبر ہوگی کہ مالشیہ کے حوالے سے یہ تفتیش کی یہ پہلی نیوز ہے جس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ مالشیہ کو پکڑنے سے اس جو کڑی ہے یا اس چین کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آگاز ہوا تھا بریک اپ اچھا پھر اس میں ملک سحیل ایک آتا ہے کردار جس کو بادامی بک سے اٹھایا یہ مالشیہ بتا رہے ہیں یہ مالشیہ بتا رہے ہیں وہ آتے تھے پھر علی پتھان کو انہوں نے شہرے سے پھر جب ایسن شاہ کی تصویر آئی نا تو انہوں نے کہا یہ لڑکا ہے جو آٹھ تفاہ آیا ہے مختلف گاڑیوں پر جب میں ٹی فی بٹس اپ پاس چائے دینے گیا ہوں ٹی فی بٹس اپ کے پاس یہ بیٹھ کر بڑا آور کانفیڈنس باتیں کرتا تھا اور یہ بڑا آور کلیور لگتا تھا بڑے بڑے بال تھے تو ادھر سے شک ہوا پھر پولیس کی باری نفری نے راوی روڈ ریٹ کیا جب راوی روڈ رہتا ہے جی ایسن شاہ کی گھر ریٹ کیا نا ایسن شاہ کو جب اٹھایا تو وہ سویا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو مار مار کے بندر بنا دیا رستے میں گھر سے ایک گاڑی میں آتے ہوئے اور یہ بڑا اس میں جو تفتیش کر رہے تھے افسران وہ کہتے ہیں یہ اتنا کانفیڈنس تھا اور چیخیں مار مار کے رو رہا تھا کہ میرا دوست امیر بلاج آج ادھر ہوتا تو مجھے پولیس نہ پکڑتی اچھا وہ پورا پکا تھا اور پورا کنفرم اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے لیکن آپ کو پتا ہے ہماری سی ای ای کی تفتیش وہ اتنی پروپر ہوتی ہے کہ یہاں پر ہاتھی بھی کہتا ہے کہ میں ہی وہ ہرن ہوں جو بھاگ گیا تھا تو یہ ایسن شاہ بھی وہی کردار تھا جس نے پہلے اتنا پکا ہو کہ یہ ہی کہا کہ آج امیر بلاج زندہ ہوتا تو پولیس مجھ پر شکیل بات پر ہاتھ نہ ڈالتا یہ مجھے نہ پکڑتی آپ نے بولا ہے کہ سی ای ای کی تفتیش وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ہاتھی کہتا ہے کہ ہیرن کبھی میں نے شکار کیا ہاتھی یہ کہتا ہے کہ میں ہی وہ ہیرن چوری ہوا تھا ایک مثال تھی نا کہ کسی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مار کر یا تشدد کر کے اس کے اوپر وہ اگلوایا گیا ہے یا ایسے ہوتا ہے کہ اگر زیرو ٹولرینس تو زیرو ٹولرینس سے ملزم نہیں بتا سکتے ٹولرینس کرنے ہی پڑتی ہے سزائن دینے ہی پڑتی ہے میری جو جان تک مجھے ذرائع بتا لگے ہیں کہ اس کو پہلے تو تھپڑوں کی بارش کی گئی تھپڑوں کی بارش کے بعد اس کو علیف ننگا کر دیا گیا کپڑے اس کو علیف کر دیا گیا اس کو نیوٹ کر دیا گیا ایسن شاہ کے کپڑے اتارے تو اس کے بعد چیخیں مارتا تھا پھر تھوڑی دیر بعد جب پروف سامنے رکھے کہ یہ مالشی ہے اس سے تم کنی دفعہ ٹی فی بٹ کے گھر ملنے گئے ہو پھر اس نے بتایا کہ میں مدینے میں بیٹھا ہوا تھا جب وہ مذر حسین شوٹر اس کے پاس اسلاح نہیں تھا کیونکہ یہ اس کی ریکی پر کر رہے تھے اس کو مذر حسین کو دو تفعہ گنمنٹ نے چیک کی ہے پیچھے پیچھے آ رہا ہے آچہ دوسری طور پھر اس کی چیکنگ کی گنمنٹ نے پیچھے پیچھے آ رہا کر دیا میں تو شادی میں آیا ہوں پھر دب سیکنڈ ٹائم اس کی تلاشی کی اس کی پاکٹ میں سن ہے ایک انویلپ نکلا جس میں پانچ ہزار روپے تھے میں تو سلامی دینے آیا تھا جب بلاج واپس جانے لگایا تو اس کی ویڈیو کال آئی کہ بھائی جن میں نے آپ کی زیارت کرانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر تو ویڈیو کال کریں آپ آن کریں یہ وائس نوٹ بھیجا پولیس نے موبائل بھی پولیس نوٹ کس کو بھیجا بلاج کو احسن شاہ نے تو لازٹ ویڈیو کال بھی احسن شاہ کی ہی تھی بلاج کے ساتھ پولیس نے جب موبائل پروپ کیا ساری چیزیں تو ویڈیو کال احسن شاہ کی تھی کہیں نہ کہیں اپنا ثبوت خود ہی چھوڑ دے گی ظاہری بات ہے جو ایسے بندے ہوتے ہیں اللہ کی لاتھی تو بے آواز ہوتی ہے تو اللہ کی لاتھی کہاں بھاگا ہوتا مدینے میں واپس پاکستان لے کے آئے گھر سوئے وے کوئی پکڑوائے ہیں کیونکہ قتل کبھی نہیں چھکتا اور یہ مین کردار تھا جس کو عبرت کا نشان بنایا جائے پنجاب پولیس کی جانب سے سی آئی اے کی جانب سے تاکہ لوگوں کا جو دوستی پر سے اعتبار ہے جو آج اٹ گیا ہے میرے جتنے بھی دوست ہیں احباب ہیں اور دشمندار لوگ ہیں آبیسلی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جو گنمنٹ چلتے ہیں ہماری سیکیورٹی کے لیے ہم نے ان کے موبائل سے لے کے سائٹ پر کر دیئے اب ہم ان پر بھی اعتبار نہیں کرتے کس کو لے کے جائیں بھائی ہے اس کو دشمنی اگر دونوں بھائی ساتھ جائیں گے دونوں مر جائیں گے اٹیک ہوا تو اس میں بھی یہی کردار ودا ہوا ہے ویڈیو کال کر رہا تھا بلاج نے مصاب کو اپنے چوٹے بھائی کو کہا تم سامنے والی ٹیبل پر بیٹھو وہ الگ بیٹھا ہوا تھا یہ الگ بیٹھا ہوا تھا جب یہ باہر نکلا ہے شادی سے باہر ایونٹ سے باہر نکلے ہیں تو اس سیلفی کے لیے آیا ہے اس نے اس کے پاس پسٹل تھا اس نے کہا سر سیلفی لینے آپ سے سیلفی لینے لگا ہے تو اس نے ہاتھ سے پسٹل نکالا ہے اور اس نے پیچھے سے برست نمارا جو اس کے گردن میں نکل کے باہر آیا اور پیچھے سے ادھر سے آر پار ہو گئے جو چار فائر جس پر اس کی موقع بے ڈیتھ ہو گئی